بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین یحبون انت شیع الفاحشہ فی اللذین آمنون لہم عذاب العلیم کہ تحقیق وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں میں بے حیائی کا چرچہ کیا جائے تحقیق وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی کا چرچہ کیا جائے کہ بے حیائی کو پھیلایا جائے ایمان والوں کے درمیان تو ان کے لیے کیا ہے لہم عذاب العلیم ان کے لیے دردناک عذیبناک شدید ترین عذاب اور آگے بزاحت فرمائی کہ فی الدنیا والآخرہ صرف قبر میں اور محشب میں نہیں جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اور برائیوں کا چرچہ کر کے معاشرے کو خراب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب تو میں آغاز کرتی ہوں اس چودہ فروری کے دن اور اس کے اس ویلنٹائن دے نام کی وجہ تصویہ سے چودہ فروری کا کوئی نام کوئی تعارف نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے نہ ہماری تاریخ میں ہے اور ماشاءاللہ جتنے بزرگ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو یہ چند سال پیچھے کہیں چودہ فروری کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا ایسے یہ تو یورپ سے بے حیائی نے سفر کیا ایک بہت بڑی سازش کے تحت اور وہ سفر کرتی ہوئی اسلامی ممالک میں پہنچی اور یہاں کے لوگ جو دین سے دور رہ کر اپنی زندگی کو فخر سمجھتے ہیں انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کیا اور اپنی نئی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس کام کا آغاز کر دیا جو غیر مسلموں میں یورپ میں انگریزوں میں پایا جاتا تھا میرے خیال کے مطابق یونگ جنریشن جتنی کیا بیٹھئی ہے آپ سب جانتے ہیں یہ ویلنٹائن کیا ہے ویلنٹائن وہ ایک بندہ ہے جس کے نام پر اس دن کو منصوب کر کے ویلنٹائن ڈے کہا گیا ہے اور یہ بندہ کون ہے جس نے ایک لڑکی سے حرام محبت کی زنا کیا بدکاری کی اور اس پیداش میں اس کو قتل کر دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ جب جوانی کا خون جوش مار رہا ہوتا ہے اور ہدایت دینے والا سی لیرہ پہ چلانے والا بھی کوئی نہ ہو تو ان معاملات میں انسان کے جذبات اسے کہاں تک لے جاتے ہیں خودکشی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے گولیاں ہمارے معاشرے میں ماری جاتی ہیں لڑکے ہیں لڑکے ہمارے معاشرے میں بھاگ جاتے ہیں گھروں پہ چھوڑ کر خفیہ نکاح کر لیتے ہیں اگر اس کا موقع بھی نہ ملے تو بغیر نکاح کے حرام زندگی گزارتے رہتے ہیں اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں اور بزرگوں کو سمجھانے کی باوجود نوجوان نسل جب حد سے زیادہ بگڑ جاتی ہیں تو پھر وہ ہم نواؤں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو جگہ مہیا کرتے ہیں ان کو مکام دیتے ہیں یہ سب ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے ایسے یہ تو یہی کچھ اس بدبخت ویلنٹائر کے حق میں کیا گیا اور ایک عرصہ جب گزر گیا تاریخ میں یہ چیز جب دوبارہ سے اُبری نوجوانوں نے پڑھی اس کا وہ کردار اور اس حرام محبت پر قتل ہو جانا مر جانا سامنے آیا تو شیطان نے سر اُبھارا اور ایک ایسی پتی پڑھائی نوجوانوں کو کہ یہ تو بڑا بہادر تھا جو محبت کے نام پر مر گیا جان قربان کر گیا شیطان تو یہ سکھائے گا اور آہستہ آہستہ یہ چیز میں مختصر سا بیان کرنی ہوں کیا ہوا کہ اُن علاقوں میں وہ کیتھولک مذہب رکھنے والا وہ نوجوان ویلنٹائن اس کے پیچھے آنے والے اس کی نسلوں میں اس کے دوستہ باب اور اس کے ہم خیال لوگوں نے اس کے دن کو یاد کرنا شروع کیا منانا شروع کیا اور اس کو حرام محبت کی یادگار بنا دیا اب ہماری بدبختی ہماری دین سے دوری اللہ کی رحمت سے دوری کا ثبوت اور اللہ کے غزب کو دعوت دینے والا کام باوجود مسلمان ہونے کے ہماری لیبرل قوم نے نوجوان میں سلنے بغیر قرآن و حدیث کے ثبوت کے بغیر اپنے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہونے کے اس چیز کو صرف اس لیے اپنایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آج ہمارا پورا معاشرہ بھی ان حرام محبتوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے کوئی جگیوں میں رینے والے کوئی خیموں میں رینے والے ہوں کوئی محلوں میں رینے والے ہوں کوئی گلیوں محلوں میں رینے والے ہوں ہر ایک کا کردار آج یہی نظر آ رہا ہے اللہ ماشاء اللہ اس لیے کہ وہ ایک شیطانی کام تھا اس لیے کہ وہ ایک حرام کام تھا اس لیے کہ وہ بد کرداری اور زنا کی پیداوار تھا تو ایسا ذہن رکھنے والوں کو یہ بہت پسند آیا اور دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ بجائے اس کے کہ ہماری حکومت فوری طور پر اس پر پابندی لگا دیتی بجائے اس کے کہ فوری طور پر ہمارے گلی محلوم و علاقوں میں اس پر پابندی آئد ہو جاتی دکانوں کے اوپر جب یہ بقاعدہ پھول اور گلدستی آنے لگے تو ان کے بارے میں احتجاز کر کے ان کو رکبہ دیا جاتا ایسا نہیں ہوا بلکہ چند سالوں کے اندر اندر کیا ہوا ہر شہر ہر محلے ہر کالونی ہر گھر کے اندر اس کا اس قدر رباج پیدا ہو گیا کہ چودہ فروری کو آپ بزار جائیں تو ہر دکان آپ کو پھولوں سے بھری نظر آتی ہے گلدستوں سے بھری نظر آتی ہے گجروں سے بھری نظر آتی ہے یہ ہونے کیا جا رہا ہے کیا یہ پھول ماں کو دیے جائیں گے کیا یہ پھول بہن کو دیے جائیں گے کیا یہ پھول بیوی کو دیے جائیں گے نہیں یہ اس حرام محبت کی علامت ہے یہ اس کی نشانی ہے جو ناجائز محبت ایک لڑکی ایک لڑکے سے کرے گی وہ سکول میں پڑھنے والے کلاس فیلوز ہوں یا کالیج میں یا یونیورسٹی میں یا دفتروں میں کام کرنے والے یا ٹیلی فونوں پہ موبائلز پہ رابطے کرنے والے یا نٹ پہ ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں کرنے والے اگر انہیں فریش پھول نہیں ملیں گے تو وہ علامتی پھول جو میسیجز کے ذریعے سے سینڈ کریں گے وہ اپنی اور محبتوں کے اظہار کریں گے یہ ہمارے گھروں میں ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے چودہ فروری کی نسبت سے آج کتنی ماہیں یہاں بیٹھی ہیں میں آپ سب کو باخبر کرنا چاہتی ہوں آپ کتنی ماہیں یہاں بیٹھی ہیں جن کو اس بات کا پتا ہوگا یا آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی بیٹی جس کی ہاتھ میں موبائل ہے وہ کتنے لوگوں کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر میسیجز کے ذریعے ویٹس ایپ کے ذریعے ایمو کے ذریعے یا مختلف ایپز کے ذریعے سے کن کی لوگوں کو پھول سینڈ کر رہی ہے آپ کو تو کوئی خبر نہیں آپ کو تو کچھ پتہ نہیں آپ کی نوجوان اولاد کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم ایمان والے لوگ ہیں ہمیں رب کریم نے قرآن عظیم میں یا ایوہ اللہ زین آمانو کہہ کر پکارا ہے ہمارے پاس ایک روشن منبر نورن علان نور وہ کلچر ہے جس کو رب زلجلال نے قرآن کریم میں لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصبتن حسنہ کہنے کرمایا ہم تو وہ عظیم ترین لوگ تھے ہم تو وہ جلیل قدر لوگ تھے جن کو پکارنے کے لئے رب کریم قرآن کے صفحات استعمال کر رہا ہے قیامت تک کے لئے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور رسول اللہ کی خاص امت کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے اور ہم کن پستیوں میں جلتوں میں اور گہرائیوں میں گر گئے کہ ہمارے اٹھنے کی بھی ہمیں کوئی خواہش نہ رہے تو میں نے آپ کے خدنت میں کیا عرض کیا کہ اللہ پاک نے اشارت کرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر بے ہیائی اور فہاشی پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلاتے ہیں اور اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لئے کیا ہے ذرا بولیے میں نے کیا بتایا آپ کو انجھیں بولیے ان کے لئے کیا ہے لہم عذاب ان کے لئے دردناک عذاب ہے اور وہ ذلت اور رسوائی اور اللہ کی طرف سے وہ لانت اور وہ عذاب دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا یہ کام کس وقت ہوتے ہیں اس طرح کی کارنامے کب سے انجام دیے جاتے ہیں سامیات مہدشوں جس وقت انسان کے اندر سے حیاء ختم ہو جاتے ہیں ہمارے پیانے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیاء یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں دونوں لازم و ملزوم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک ہو تو دوسری ہوتی ہے اور اگر دوسری ہو تو پہلی ہوتی ہے اگر ایک نہ ہو تو دوسری نہیں ہوتی اگر دوسری نہ ہو تو پہلی نہیں ہوتی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں تو مطلب کیا ہوا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اور حیاء دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں دونوں میں سے ایک ختم ہو گئی تو دوسری ختم ہو جائے گی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حیاء بندے کے اندر سے ختم ہو گئی تو ایمان بھی جاتا رہے مرحب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے اندر حیاء نہیں وہ جو چاہے کرے میرے اوپر اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے بے حیاء انسان کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت تک انسان کے اندر حیاء جنبہ گر رہتی ہیں تو وہ کبھی اس برائی کی طرف قدم نہیں اٹھاتا اور یاد رکھئے کہ ہمارے ہاں استلاح میں جس چیز کو زنات کہا جاتا ہے صرف یہ زنات نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جو نوجوان کسی کا ہم بستر ہوا اس نے زنا کیا یہ زنا کی انتہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان بھی زنا کرتی ہیں آنکھ بھی زنا کرتی ہیں کان بھی زنا کرتے ہیں ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں پیر بھی زنا کرتے ہیں دل بھی زنا کرتا ہے اور شرمگاہ تو ان سارے زناوں کی تصدیق کرتی ہیں اب شیطان نے اور یورپ نے ہمارے نوجوانوں کو کس طرف لگایا آغاز میں تو آج بہت سے نوجوان آزاد خیال بچے آپ کے یہ کہیں گے کہ ماما اس میں کیا برائی ہے فلاں میرا کلاس فائلو ہے فلاں میرے ساتھ پڑھتا ہے فلاں میرے ساتھ آفیس میں کام کرتا ہے اور آج ماما باپ کے سامنے نوجوان اولاد کو یہ استعلاع استعمال کرتے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ میرا دوست ہے لڑکی کھلی زبان سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ تو میرا دوست ہے آفیس میں میرے ساتھ کام کرتا ہے میں ڈاکٹر ہوں تو وہ ہسپتال میں میرے ساتھ کام کرتا ہے وہ میرا دوست ہے اس کو پھول دینے میں کیا حرج ہے اور لڑکا بھی آ کے ماں کو باپ کو یہ کہے گا کہ وہ فلاں لڑکی تو میرے ساتھ ہسپٹر میں کام کرتی ہے وہ کالیج میں سکول میں میرے ساتھ پڑھاتی ہے اس کو پھول دے دوں گا تو کیا ہو جائے گا پھول دینے سے کیا ہوتا ہے اگر پھول دینے سے کچھ نہ ہوتا ہوتا تو پوری دنیا کے اندر اس تحریک کو چلانے کا کیا مقصد تھا عزیزات محتشم یہ وہ سادشے ہیں شیطان کی جنہیں ہم ساتھ نسلوں تک نہیں سمجھ سکتے جس ناجائز محبت اور جس زنا کا آغاز پھول دینے سے ہوتا ہے اس کا اینٹ اور اس کا اختتام جا کے بھی اس طرح پہ ہوتا ہے اگر اس سادش کے اندر جاننا ہوتی اور اس کا یہ نتیجہ نہ نکلنا ہوتا تو کبھی دنیا کو اس طرح نہ لگایا جاتا اور یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ پاکستان میں مسلمانوں کے ملک میں کیوں بیجی گئی کیوں رائج کی گئی یہ کیا ایسے بیٹھے بیٹھے آگئی نہیں ان کے پیچھے بہت بڑی سادش تھی میں مختصر یہ بات کرتی ہوں کہ ایک وقت میں جب یہ سادش سے تیار کی گئی اور ہمارے تک کنچائی گئی اس کے پیچھے ورکنگ کیا تھی ایک معرق نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا آج سے بہت عرصہ پہلے جب یورپ پہ ان چیزوں کو مربوش کیا گیا اور ان کو پاکستان تک اور اسلامی دیگر ممالک پہنچانے کے لیے سادش تیار کی گئی تو اس کے لیے بقاعدہ برطانیہ اور امریکہ کے صدور کے درمیان خطو کی تابت ہوئی جو آگے چل کر تاریخ میں وہ اوراک ملے جن کے اندر وہ خطوط میں وہ تحریریں موجود تھی جو منظر آم پہ آئیں اور مسمان کی آنکھ کھلی کہ ہمارے خلاف کتنی بڑی سادشے کر کے ہماری آنے والی نسلو کو تباہ کیا گیا اور اسلام سے دور کرنے کے لیے یہ سادش تیار کی گئی اب سنیے یہ تمام موجوان میری بہنیں اور بچییں جو بیٹھی ہیں پوری توجہ سے آنکھوں سے بھی سنیں کانوں سے بھی سنیں دل سے بھی سنیں میں کیا کہنے جا رہی ہوں ان صدور کے درمیان جو خطو کتابت میں جو گفتگو ہوتی رہی اور یہ جو پلین بے حیائی اور فہاشی کا تیار ہوتا رہا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو اللہ کے عبادت کے لیے انتہائی موشنل ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ان لوگوں کی عبادتوں میں خلر ڈالو اس کا طریقہ کیا اختیار کرو اس کا طریقہ یہ اختیار کرو کہ ہمارے ممالک میں مسلمانوں کے لیے ایسی جائے نمازیں تیار کی جائیں جن کے اوپر مختلق شکلیں ڈیزائننگ میں بنائی جائیں اور ان کی محترم ترین افضل ترین یادگاریں مکہ اور مدینہ گمبد خزران اور خانہ کعبہ کی تصویریں ان کے مسلوں کے اوپر بناو یہ انپر لوگ ہیں یہ مسلے کو دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ میرے مسلے پہ کعبہ بنا ہے میرے مسلے پہ گمبد خزرہ بنا ہے مگر فطری طور پر کیا ہوتا ہے یہ میری بات غور سے سنیے گا فطری طور پر کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ بار بار دیکھتے ہیں اور بار بار آمیانہ استعمال اس کا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ایک لمحے کے لیے غور کر کے مجھے جواب دیجئے کہ اس کا احترام اس کی قدر اس کی شان ہمارے اندر سے کم ہونے لگ جاتی ہے کیا ہوتا ہے کم ہونے لگ جاتی ہے یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہاں گمبد خزرہ ہم اس کی طرف کمر کر کے نہیں چلتے یہ ہماری محبت کا تقاضی ہے ہم کمرے میں لیٹے ہوں تو ہم اس طرف اس دیوار کے اوپر گمبد خزرہ کی تصویر نہیں لگاتے جدر ہمارے پیر ہوتے بھی یہ ہماری محبت کا تقاضی ہے ہمارے ایمان کا تقاضی ہے ہم تڑپ اٹھتے ہیں ہمارے پیر ادھر ہو اور پیروں کی طرف کسی نے تصویر لگائی ہو ہم وہاں سے اونٹھ کے پیروں کا رخ بدل دیتے ہیں ہے کہ نہیں ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے ہے کہ نہیں خانہ کعبہ کی تصویر کوئی سینری کے اوپر بنی ہو اور ادھر لگی ہو جدر ہماری چار پائی یا ہمارے بیڈ کے پیر ہوتے ہوں تو ہم ادھر پیر نہیں کرتے ہم سرحانہ ادھر رکھ لیتے ہیں یہ ہے نا ہمارے ایمان کا تقاضی ہے یہ ہے نا ایمان کے اندر محبت جو ہمارے کوٹ کوٹ کے فطری طور پر بری ہوئی ہے مگر جس گمبد خزرہ کو آپ پیروں والی طرف زمین دیوار پہ برداشت نہ کریں جس خانہ کعبہ کو آپ پیروں کی طرف دیوار پہ لگے وے برداشت نہ کریں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ اسے زمین پہ بچھا کے نماز پڑھتے ہیں سوچئے بتائیے ذرا کون کون نہیں پڑھتا ہر گھر میں کعبے والے جائے نماز ہے کے نہیں بولیے نا گمبد خزرہ والے جہاں نماز ہے کے نہیں ہم تو انہیں بڑی معبت سے خرید کے لاتے ہیں مکہ شریف سے اور مدینہ شریف سے اور اب ہمارے پاکستان میں ہماری اپنی فیکٹریز کے اندر یہ بننے شروع ہو گئے ہوئے ہیں اور ہم ان کو بڑے عدب سے لاتے ہیں اور وہ عدب ہمارا اپنی جگہ پہ لیکن یہ ہمارے اندر کی جہالت ہوتی ہے علم کی کمی ہوتی ہے ہم نے پیر اس دیوار کی طرف نہیں کیے جہاں گمبد خزرہ کی تصویر لگی تھی اور وہ تو اتنی اونچی ہمارے قد سے بھی اونچی لگی تھی اور پیر ہمارے زمین سے ایک فٹ اونچے تھے ہمارے ایمان نے وہ قبول نہیں کیا پھر دوسری طرف کیا ہوا ہماری عقل نے کام ہی نہیں کیا ہمارے ذہن کی رسائی بان نہیں گئی ہم نے جہاں نماز اٹھایا اور اس کو زمین پر بچھا دیا اور اس کے اوپر کھڑے ہو گئے اب بتائیے آپ کی پیر کہاں ہیں گمبد خزرہ کہاں سوچئے ذرا یہ بہت عرصے سے مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اس مسلح پر نماز پر نہیں چاہیے کے لئے آج میں نے سوچا اس حوالے سے آپ کی خدمت پیرس کر دی اب بتائیے کہ اب آپ کے پیر کہاں ہیں گمبد خزرہ کہاں ہیں کعبہ کہاں ہیں پیر اور کعبہ برابر گمبد خزرہ اور پیر برابر اور پھر وہ جائے نماز آپ نے کہاں بچھایا زمین کے اوپر عدب کہاں گیا ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی ہمیں علم تک نہیں ہوا اور آہستہ آہستہ دن میں پانچ وقت اس گمبد خزرہ کو اس تابے کو زمین پہ بچھا بچھا کے بچھا بچھا کے ہمارے اندر سے عدب کم ہوتا گیا ہمیں سوچ ہی نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے ہیں مگر سادش کرنے والے کامیاب ہو گئے اب مختلف چیزیں نیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی چیز آئی ہوتی ہے کبھی جائے نماز کبھی کوئی چیز کبھی بیڈ شیٹ کبھی پہننے والے کپڑے اور کہا جاتا ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں ادھر سیدھر دیکھیں ادھر سیدھر دیکھیں اس پہ کارٹون بنے ہوئے ہیں افلام بنا ہوئے افلام بنا ہوئے چیتے کی تصویر بنی ہے گیڈر کی تصویر بنی ہے شیر کی تصویر بنی ہے یہ مختلف ہمارے جائے نمازوں کے ڈیزائننگ کے اندر یہ چیزیں بنا دی جاتی ہیں آپ کو علم ہو یا نہ ہو مگر ان تصویروں کی نہ ہو سکت ہماری نمازوں کے اندر شامل ہو جاتی ہے ہمارے اندر بے عدبی آتی جاتی ہے وہ برکات ہمیں نصیب نہیں ہوتی وہ فیوزات جو نماز کی وجہ سے میں ملنے چاہیے وہ نہیں ملتے اب ایک سازش یہ کی گئی ہمیں دین سے دور کرنے کے لیے دین کی محبت کو کم کرنے کے لیے ایمان کو کمزود کرنے کے لیے آپ نے دیکھا پھر اس کا پوری دنیا میں جال پھیلا دیا گیا اب دوسری طرف دوسری طرف کیا کہا گیا دوسری طرف اس خطو کتابت کے اندر یہ بات بالخصوص ان دونوں صدروں نے آپس میں ڈسکس کی کہ یہ جو ایمان والے ہیں ایمان والے اللہ سے دعا پر بڑا یقین لگتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو ان کو ان دعاوں کی قبولیت سے دور کیا جائے مسلمان کی دعا کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے ایک مومن دعا کر دے تو اس کی دعا کی تاثیر سے دنیا اُلٹ جاتی ہے وہ اللہ کا ایک وری جو ہوتا ہے وہ مومن ہی ہوتا ہے نا وہ سیازم ہوں یا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں یا مہین الدین چشتی اجمیری ہوں یا سلطان باہو ہوں سلطان اللہ یہ مومن ہے نا حقیقت میں یہ مومن ہے اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی ایک دعا سے کائنات پلٹ جاتی ہے اُلٹ جاتی ہے اور یہ بھی انگریز کو اچھی طرح معلوم ہے انہوں نے اس بارے میں کیا ذات سازش کی کہ مسلمانوں کو اس مقام پہ لے آؤ جہاں ان کی دعائیں قبول ہی نہ ہوں کیونکہ یہ دعا کرنا تو چھوڑ نہیں سکتے ہاں اس دعا کی تاثیر ختم کر دینی چاہیے اس کے لیے پتہ ہے کیا اس کے لیے وہ کام جس پہ ہم بارہ مرتبہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں اس چیز کی طرف توجہ دو جب اس پہ عمل نہیں ہوگا تو نہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی نہ تمہاری کوئی ریاضت قبول ہوگی نہ تمہارا کوئی سجدہ قبول ہوگا نہ تمہاری کوئی نماز قبول ہوگی وہ کیا ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا وہ فرمانِ آلی شان ہے حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ حلال کھانے کو اپنے اوپر لازم کرو آپ نے اشارت فرمایا اگر تمہارے جسم پر دس درہم کا لباس ہے جس میں نو درہم حلال کی کمائکے تھے اور ایک درہم حرام کی کمائکہ تھا تم نے وہ لباس خرید کے پہنا جب تک وہ لباس تمہارے جسم پر رہا اور اس لباس کی ایک تار بھی تمہارے جسم کے ساتھ اٹیچ رہی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی عزیزات مرتشن اور فرمائیے ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کتنے لوگ دعوے سے یہ کہیں گے کہ جتنے بندے ہمارے گھر میں کمائی کرنے والے ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں کہ اس کی کمائی میں ایک روپیہ بھی حرام کا آتا ہو ایک بات دوسری بات یہ کہ ہماری ساتھ نسلوں میں بھی کوئی بندہ ایسا نہیں جو بازار سے وہ چیز خرید کے بالالتزام کھاتا ہو جو حرام نہ ہو حلال ہو کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا ہوگا اٹھے گا نہ تو آپ کو یہ پتا کہ آپ کے مرد باہر جاتے ہیں تو کیا کما کے لاتے ہیں ایک بات نہ آپ کو یہ پتا کہ بازار سٹورز میں مالز پہ مارکیٹس میں جو چیزیں ہمیں پیکنگ میں مل رہی ہیں وہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں ہمیں علم نہیں اور ہم سب سے زیادہ فخر اس بات پہ کرتے ہیں کہ ہم جو چیز بازار سے خرید کر استعمال کریں گے وہ پاکستان ہی نہیں کریں گے وہ امپورٹیٹ کریں گے باہر کی چیزیں لے کے ہم فخر کرتے ہیں اترا اترا کر سب کو بتاتے ہیں پاکستان کی تو کوئی پروڈیکٹ اچھی نہیں ہے ہم نے تو کبھی استعمال ہی نہیں کی ہم تو جپان کی چیزیں لیتے ہیں ہم تو جرمن کی چیزیں لیتے ہیں ہم تو یہ کی چیزیں لیتے ہیں ہم اس پہ فخر کرتے ہیں آنکھ نوبت یہ ہیں جتنے کی کینڈیز جتنی چوپ پریٹس کی اقسام ہیں وہ ساری کی ساری حلال ہیں ان کے اندر بھی بعض اجزاء ایسے شامل ہوتے ہیں جو سرسر حرام ہوتے ہیں میں نے پچھلے دنوں میں ایک شارٹ سا کورس کیا جس میں حلال و حرام کے بارے میں آگہی دلائی بھی اور میں ان چیزوں کو پڑھ کر ان کا مطالعہ کر کے اور علماء کے بیانات کو سن کر میں حیران رہ گئی کہ ہماری قوم کی در جا رہی ہے ہم کی در جا رہی ہے ہم سارے دن میں جو چیزیں بزار سے خرید کے کھاتے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں بھی ہمیں پہچان ہی نہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں کہ ہم جو چیز خرید رہے ہیں اس پیکنگ کے اوپر اس ریپر کے اوپر اس شوپر کے اوپر لکھا وہ کیا ہے اور اس لکھے ہوئے کا مطلب کیا ہے جو کوڈز دیئے گئے ہیں ان کوڈز کا کیا مطلب ہے ہمیں تو انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا ہمیں اس بات کی فکر بھی نہیں کہ ہم جو چیز خریدنے جا رہے ہیں پہلے اس کی معلومات کریں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہمیں خریدنی چاہیے یا نہیں حتیٰ کہ تحقیقات نے یہ بتایا کہ جو بیرون ممالک سے جو منڈل وارٹرز آتے ہیں ان میں کئی منڈل وارٹر ایسے ہیں جن کے اندر ایسے کیمیکل چامل کیے جاتے ہیں وہ حرام ہوتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتے اور ہم ہم جب دیہاتوں سے اٹھتے ہیں نا شہر میں آتے ہیں تو ہم بڑے فخر اور بڑی اکڑ کے ساتھ منڈل وارٹر کی بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں ہم پر للکے کا پانی نہیں پیتے ہمارے بزرگ تو چھپڑوں کا پانی پی کے بھی بڑے تندر اس تو ٹھیک ٹھاک رہے ہیں اور آج ہمارا حال کیا ہے لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اس میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو جی جاتے گی رامی قدر سازش کیا ہوئی سازش یہ ہوئی کہ مارکیٹس میں جو چیزیں آئیں ان چیزوں کے اندر ہمارے لیے حرام شامل کر دیا گیا قدر ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ تمہارے لباس کے اندر دسنا حصہ حرام ہوا اور نو حصے حلال کے ہوئے تو بھی تمہاری کبھی زندگی میں دعا قبول نہیں ہوگی جب تک کوئی لباس جسوں سے دی اتار ہوگی تو میری بہنوں اب کیا ہوا انگریز نے جب سازش کی ہمارے کھانوں میں ہماری خوراپوں میں ہماری کمائیوں میں حرام شامل کر دیا گیا اب ہم روتے ہیں ذرا میری طرف دیکھیں میرا جملہ سنیئے اب ہم کیا کرتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کیا کہتے ہیں ہمارے لئے دعا کریں رب ہماری کی دعا سنتا نہیں آپ تو نیک لوگ ہیں آپ کی رب دعا سنے گا اللہ نے کوئی ایسی قیدہ دریقہ اعلان کیے پوری تاریخ انسانیت میں کسی نبی نے کسی زمانے میں یہ اعلان کیا کہ رب غریبوں کی نہیں سنتا رب پر پڑوں کی نہیں سنتا رب علماء کی سنتا ہے رب علیاء کی سنتا ہے ہر بندہ جس کو رب نے پیدا کیا رب اس کی دعا سنتا ہے پھر ہماری کی نہیں سنتا اس لیے نہیں سن رہا کہ ہماری زبانوں پر حرام ہے ہمارے جسم پر حرام ہے ہمارے میدوں کے اندر حرام جا رہا ہے ہمیں حرام اور حرام کی کوئی تبیس نہیں اور آج آج وہ لوگ اپنی سازش میں کامیاد ہوگے جو بندہ حرام کھائے گا وہ بے حیاء ہوگا یہ جملہ نوٹ کر لو جو بندہ حرام کھائے گا وہ بے حیاء ہوگا اور جو بے حیاء ہوگا اس کی آنکھوں سے ماں دہن بیتی بیوی کی پہچان ختم ہو جائے گی وہ گردے کھتے اور گیڑی کی طرح ہو جائے گا اس کے نزدیک کسی رشتے پر کوئی تقدس نہیں رہے گا تو چودہ فروری ان تمام کارناموں کی پیداوار اور ان کی یاد اور ہماری قوم کو اس بے حیائی اور برائی کے گراستے پر لگانے کا ذریعہ ہے خدا کے لیے کنٹرول کیجئے اپنی اولادوں کے ہاتھوں کو رکھئے انہیں اپنے نبی کے در پر لے جائے ان کے ہاتھوں میں قرآن دیجئے انہیں علامہ کی صحبت میں بھیجئے وہاں جا کے وہ سنیں آپ بھی گول کریں کہ ہماری قوم کدھر جا رہی ہے اگر آپ یہ حال ہے تو مزید پانچ سال کے بعد حال کیا ہو ہماری بہنوں کو بیٹھیوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے اساتذہ کو جو سکول کالیج جنورسٹیز میں ہماری بہنیں پڑھاتی ہیں جو مدارس نے ہماری علیمات کام کرتی ہیں آپ سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ چودہ فروری کو یوم الحیاء کے نام سے سیلیبریٹ کرنے کی اور اس کے اندر تبلیغ کرنے کی کوشش کریں اور اس کا انتظام کریں اس دن اپنی نوجوان نسل کو بٹھائیں بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی اپنے اداروں کے اندر اپنے انسٹیٹیوٹس کے اندر اپنے کالیجز کے اندر اپنے اداروں کے اندر اور ان کو بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمارا زیور ہماری دولت ہمارا اساسہ کیا ہے ہیاء ہے ہماری لگی نے فرمایا اگر حیاء نہیں کنگے تو امان بھی نکل جائے گا